سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے جنگل ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے ہمیں ہاں کیوں ہیں کیوں کی ہم کرتے ہیں رہار سے سرکشہ گلوک پسٹلز گروڑ کمانڈوز گیا تھا اور اس سے کافی چاند مال کا نقصان ہو گیا ایسے میں بھارتی ویو سینہ کو ایک ایسے سپیشل یونٹ کی آوشکتہ ہوئی جو ایسی پرستیتیوں کو کابو کر سکے اور پھر بھارتی ویو سینہ نے ایسے سپیشل فورس یونٹ بنانے کا پرستاو رکھا اور اسی درہ سے اکٹوبر 2002 میں اس سپیشل فورس یونٹ کو بنانے کا کام شروع ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے سپٹیمبر 2003 میں بھارت سرکار نے اس یونٹ کو بھارتی اے تھل سینہ کی پیرہ سف اور بھارتی اے نو سینہ کی مارکوس کی طرح ٹریننگ دینے کا فیصلہ لیا تاکہ یہ سپیشل فورس یونٹ ہر ضرورت کو پوری کر سکے شروعات میں تو اس کا نام ٹائگر فورس رکھا گیا تھا مگر بعد میں اس کا نام کروڑ فورس کر دیا گیا اور چل دھی آئی اے ایف نمبر ون ایئرمنٹ ٹریننگ سینٹر بیلگام میں سو وولنٹیرز کو لیا گیا جنہیں گرور کمانڈوز کی ٹریننگ ملی ان میں سے صرف پاسٹھ ایئر کمانڈوز ہی پاس آؤٹ ہو پائیں گرور کے بارے میں سب سے پہلے چھے فربری 2004 میں لوگوں کو بتایا گیا اور پھر آٹھ اکٹوبر 2004 کو ایئر فورس ڈیلی سیلیبریشنز میں گرور کمانڈوز پبلکلی سامنے آئے جب پتھان کو ٹرر اٹیک ہوئے تب بھارتی ویو سینہ نے گرور کمانڈوز کی دس اسکوڈرنس اور بنانے کا نرنے لیا جس میں سات سو کمانڈوز اور شامل ہوئے جس سے گرور کمانڈوز کی ٹوٹل سٹرنگت ایک ہزار سات سو اسی ہو گئی گرور کمانڈوز کی رسپونسیبیلٹیز باقی کی سپیشل فورس سے تھوڑی الگ ہے یہ صرف بیس پروٹیکشن ہی نہیں بلکہ یہ دشمن کے گھر کے اندر تک یا کہیں دے انڈرٹیک میشنز ڈیپ بیہائنڈ اینیمی لائنز اس کے ساتھ ہی گرور ہوسٹیلٹیز سرچ اینڈ رسکیو رسکیو آف ڈاونڈ ایر مین رڈار بسٹنگ کومبیٹ کنٹرول مسائل گائیڈنس اور ایئر آپریشنز کا سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ وار ٹائم میں اینیمی کے ایئر بیسز کو ریڈ کرنے کے لیے بھی ٹریننگ ملتی ہے ان سب کے علاوہ گرور کو ایئر کرافٹ گنرز کی بھی ٹریننگ ملتی ہے اور اس طرح سے گرور ایک ایمرجنسی رسپونس ٹیم بھی کہلاتی ہے اب بات کرتے ہیں گرور کی ریکریٹمنٹ کی تو گرور کمانڈوس کو آرمی کی پیرا سپ اور نیوی کی مارکوز کی طرح یونیٹ سے نہیں بلکہ ڈیریکٹ ریکروٹ بھی کیا جاتا ہے جو کینڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوتے ہیں انہیں الگ الگ طرح کے فیزیکل ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے ڈیریکٹ ریکروٹ ہوئے ایئر من اگر فیزیکل ٹریننگ پوری نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے وہیں پہلے سے سرف کر رہے ایئر من کو ٹریننگ پوری نہ کر پانے پر ان کے یونیٹس واپس بھیج دیا جاتا ہے ایک گروڑ کمانڈو بننے کے لیے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے پاس پوری جیون میں صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے گروڑ کمانڈوز کے آفیسرز کو ریکروٹ کرنے کے لیے گراؤن ڈیوٹی آفیسرز کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے جو کی سیڈیس اور ایئر فکیٹ کے اگزامز کو کرک کر کے ٹریننگ کے لیے آتے ہیں گروڑ کمانڈوز کے آفیسرز کا فرسٹ بیچ گراؤن ڈیوٹی آفیسرز بننے والے کیڈیٹس جو کی اے فوس ایکیڈمی دنڈیگل میں ٹرین ہو رہے تھے وہاں سے سیلیکٹ کیا گیا تھا گروڑ کمانڈوز کی ٹریننگ باقی کے سپیشل فوسرز سے کافی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیسک ملٹری ٹریننگ بھی شامل ہوتی ہے جو بہتر ہفتوں کی ہوتی ہے یعنی 72 ویکس ایک فولی آپریشنل گروڑ کمانڈو بننے کے لیے کسی بھی ٹریننگ کو تین سال کی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے جس میں پہلے تین مہینے پروبیشنری ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسی میں لگ بھک سب سے زیادہ کیڈٹس ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ اگلے فیز کے لیے جاتے ہیں یہ فرسٹ فیز کی فیزیکل ٹریننگ گروڑ ریجیمنٹل ٹریننگ سینٹر ہنڈون گازی آباد میں ہوتی ہے اگلے فیز میں کڈٹس کو سپیشل آپریشنز ٹریننگ دی جاتی ہے جو کی انہیں سپیشل فرنٹی آئر فورسز سے ملتی ہے جنہیں آرمی کی سپیشل فورسز اور انیس جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کانڈیڈیٹس اس فیز کو پورا کر پاتے ہیں انہیں پی ٹی ایس یعنی پیراشوٹ ٹریننگ سکول آگرہ بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ کڈٹس اپنی بیسک ایر بون ٹریننگ کر سکیں اور یہ ٹریننگ گروڑ کے کڈٹس کو آرمی کے پیراتروپرز ریجیمنٹ کے ساتھ دی جاتی ہے اگلی فیز میں گروڑ کمانڈوز کو انڈیان نیوی کے دائنگ سکول اور آرمی کے کاؤنٹر انسر جنسیز اور جنگل وارفیر سکول یعنی سی آئی جی ڈبلو ایس میں لینی ہوتی ہے جہاں جنگل اینڈ سنو سروائیول ڈیمولیشن کی ٹریننگ ملتی ہے فائنل فیز کی ٹریننگ میں گروڑ کمانڈوز کو انڈیان آمی کی سپیشل فورسز کے ساتھ ایکٹیو آپریشنز میں ڈیپلوئی کیا جاتا ہے تاکہ انہیں آپریشنل ایکسپیرینس مل سکے گروڑ کمانڈوز اپنی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی ایڈوانس ٹریننگ میں جاتے ہیں جہاں انہیں اینٹی ہائیجیک انکاؤنٹر انسر جنسی جنگل اینڈ سنو سروائیول ٹیکنیکس سپیشلائزڈ ویپن ہینڈلنگ اور ایڈوانس ٹرائیونگ سکلز کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ گروڑ کمانڈوز کو وار ٹائم میں فائٹر ائرکرافٹس پر گنر کی طرح بھی سرف کرنا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں گروڑ کمانڈوز کو دشمنوں کے کھیمے کے اندر جا کے ڈاؤن پائلٹس کو رسکیو کرنے کا بھی کام ہوگا گروڑ کمانڈوز کی یونیفارم میں گروڑ ائرمن ائرمن بیرٹ بیچ ساتھ ہی یہ پیرا شوٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو یہ پیرا ونگز اپنی رائٹ پاکٹ کے ٹھیک اوپر لگاتے ہیں اور ساتھ ہی گروڑ فورس پیچ ان کے سلیوز پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی گروڑ ونگ جو کی گولڈین کلر کا ہوتا ہے اسے کمانڈوز اپنی لیفٹ پاکٹ کے اوپر لگاتے ہیں ٹھیک اسی جگہ جہاں پائلٹ یا ائرکرو ونگز پہنی جاتی ہے گروڑ کمانڈوز پہلے بلیک بیرٹ کو یوز کیا کرتے تھے مگر اب وہ انڈین سپیشل فورس کی یونٹ کی طرح ہی ٹریڈیشنل مرون بیرٹ پہنتے ہیں گروڑ کمانڈوز کی آپریشنل ڈپلائمنٹ کی بات کی جائے تو گروڑ کمانڈوز اس وقت کونگو میں از اپارٹ آف یو این پیس کیپنگ کنٹینجنٹ کی طرح ڈپلائیڈ ہیں گروڑ کمانڈوز آرمی کی سپیشل فورسز کے ساتھ جمہو اینڈ کشمیر میں ٹریش اٹیکس کو روکنے کے لیے کام کرتی ہیں گروڑ کمانڈوز نے یلہانکہ اے ایف ایس میں ایرو اینڈیا دوہزار پانچ دوہزار سات دوہزار گیارہ اور دوہزار تیرہ میں سیکیورٹی پروائیڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی دوہزار سولہ پتھان کورٹ میں جنوری دو کو اٹیک کے دوران کمانڈو گرسیوک سنگھ کاؤنٹر اٹیک کے دوران شہید ہوئے تھے گروڑ اس وقت جمہو کشمیر کے لولب ویلی اور ہاجین ایریا میں ٹیپلوائیڈ ہے جہاں وہ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کو انجام دے رہے ہیں انہوں نے آرمڈ ملیٹنٹ گروپس جیسے لشکر تائبہ کے خلاف آپریشنز کیا ہے جن میں ڈائریکٹ انکاؤنٹر اور انٹیلیجنس کیادرنگ بھی شامل ہے آپریشن رکھ ہاجین میں گروڑ کمانڈوز نے چھے ملیٹنٹس کو کشمیر ویلی میں مار گرائیا تھا اور اسی آپریشن میں کارپورل جیپی نیرالا کو مرنو پراند اشوک چکر سے سممانت کیا گیا تھا جولائی دوہزار اٹھارہ میں ہاجین باندی پورا میں ایک انٹینس گن فائٹ میں دو ملیٹنٹس کو گروڑ کمانڈوز نے مار گرائیا مگر اسی وقت دو گروڑ کمانڈوز بھی شہید ہوئے تھے یہ آپریشن گروڑ کمانڈوز نے جمہ کشمیر پولیس اور انڈیا نامی کی سپیشل فورسز کے ساتھ کیا تھا دوہزار انیس میں گروڑ نے جمہ کشمیر میں شسستر بل وشیش پریچالن پربھاگ یعنی آم فورسز سپیشل آپریشن ڈیویزن جسے اے ایف ایس اوڈی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی پہلی تیناتی کے حصے کے روپ میں کام کرنا شروع کیا ہے گروڑ کمانڈوز کی یونٹ میں ایک اشوک چکر چار شوری چکر اور کئی وائیو سینہ میڈلز سے سممانیت ہیں جن میں سے کچھ نام ہیں اشوک چکر کورپورل جوتھی پرکاش نرالا شوری چکر کورپورل دیبیندر مہتا شوری چکر کورپورل نلیش کمار نیان شوری چکر ساجن کھیرنار ملند کشور اور بھی کئی سارے نام شامل ہیں اگر اگر کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیں آپ ہم سے اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ جو بھی سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگلی ویڈیو آپ کو کس سپیشل فوس پر چاہیئے وہ بھی کمنٹ کیجئے ساتھ ہی ڈسکرپشن باکس میں دیئے گیا لنک سے آپ ہماری ویڈیو فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن